بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائیو ناظرین آپ نے مجبوریاں سنی ہائے مجبوریاں ہائے مجبوریاں یہ بھی انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی کل تک دنیا کا پاورفل صدر جو بائیڈن شہزادہ محمد بن سلمان کو صحافی جمال خوشوگی کے معاملے پر گسیٹ رہا تھا 2018 میں آپ کو معاملہ یاد ہوگا جس پر امریکہ نے محمد بن سلمان کے بارے میں یہ اطلاع انٹیلیجنس نے فرام کی تھی کہ جمال خوشوگی کے معاملے میں براہراس ملوث ہے پھر وہاں سپریم کورٹ سے آرڈر تک نکلے ورنٹ تک نکلے لیکن آج ان کی منافقت دیکھے کھل کر سامنے آئی کہ وہ قاتل شہزادہ آج ان کے لیے اسے کہہ رہے ہیں دوسرے مانوں میں تھوڑا سا تیل اور دے دو تھوڑی سی پیداوار اور بڑھا دو جو بائیڈن کے الیکشن کی ساری کمپین انسانی حقوق پر تھی سعودی عرب کی اس لیڈرشپ کو بڑا اس نے لطاڑا جس طرح سرداری شریف ایک دوسرے کو گسیٹ رہے تھے ایسے یہ بھی گسیٹ رہا تھا امریکی لوگوں نے اسے ووٹ بھی اسی بات پر دیا لیکن یہ میشت اور جو پیٹ انسان کے ساتھ لگائے یہ کیا کیا نہیں کرواتا کس زلط کے لیول پر لے جاتا ہے اس وقت دیکھیں کہ امریکہ کی انفلیشن تاریخ کی نو شریع ایک فیصد سطح پر ہے اور تیل کی پیداوار اور رسد اور طلب میں ان کے حالات نہیں کہ گلے میں روس نے ایک خاص کا ایک ایسی ہڈی پسا دی ہے کہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں ایسے بھی اپنا بھی کام خراب کر رہے ہیں اور ساتھ پاکستان جیسے ممالک کا بھی خود جو بائیڈن اب کہنے بھی مجبور ہے کہ شہزادہ ذاتی طور پر ان انسانی حقوق میں معاملات میں ملوث نہیں خواتین بھی یہاں ایزاد ہے کوئی مبندی نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کچھ عرصے بعد یہ دیکھیں گے آپ شہزادہ انرجی کے تمام معاملات میں ان کے لیے ٹھیک کرے گا معاشی ترقی پر ان کے تمام جو ایشیوز ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے اور سب سے بلکہ تین اگست کو جو اوپیک کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں روس بھی شامل ہے وہاں پر اب پیداوار کے حساب سے اور قیمتوں کے حساب سے تیل کے فیصلے ہوں گے یہ دنیا کی معیشت پر ظاہر ہے بہت بڑا اثر کریں گے اور سعودی عرب کا آپ کو پتا ہے میڈل ایس کے تمام معاملات میں ایک بڑا اہم بڑا گہرہ اثر ہے محمد بن سلمان اپنا ذاتی اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر ان کی مصر عرب امارات عراق کے رہنماؤں سے بھی جو بائیڈن کی بڑی لمبی چڑی بات چیت ہوئی روس پر معاملات میں بھی بات ہوئی اور پھر ان کا امریکہ کہنا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میڈل ایس کو چھوڑیں گے نہیں کہ ہم وہ ویکیوم وہ خلا نہیں چھوڑیں گے کہ روس چین یا ایران آجائے جو غلطی ہم افغانستان میں کر چکے یہاں نہیں کریں گے اور سب سے بڑھ کر جو اسرائیل کا معاملہ ہے جس پر معاملات رکے ہوئے ہیں تمام معاملات یہ ان کے چار روزہ دورے کا سب سے بڑا سنٹر پوائنٹ ہے اور اس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان جیسا ملک جو ایک رکاوٹ بنا ہوتا غربت بدحالی معیشت کرزوں میں جکڑا ہوا ملک ایک وہاں کا خوددار لیڈر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جیمران خان کہ ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتی انہوں نے اب اس ملک میں امپورٹڈ حکومت لا دی ہے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سارے راستے کھول دی ہیں شہباز شریف یا جنرل باجوہ صاحب کی کیا ہمت اور مجال ہے کہ یہ بائیڈن جس طرح محمد بن سلمان کے بس چلا گیا ہے یہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور شہباز شریف صاحب تو خود اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ میں بھکاری ہوں ان کے تو وہ آپ کو پتا ہے میمز بنی ہیں دنیا بھکاری کل جو اب الیکشن ہو رہے ہیں ان کے بیاسی طریقوں میں اسی لیے وہ دھاندی کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان اس کی ٹیم دوبارہ نظر نہ آئے سب سے آسان اور سادہ طریقہ استعمال کل ہوگا طریقہ انصاف کی جو ووٹ پڑھیں گی انہیں پینسل کی مدد سے نشان لگا کر اس ووٹ کو ضائع کیا جائے گا تاکہ وہ ووٹ گنتی میں نہ آسکے اور ضائع شدہ ووٹ جو ہے طریقہ انصاف کے زیادہ سے زیادہ نکلے بلکل اسی طرح جس طرح سیال کورٹ میں آپ دیکھیں عثمان ڈار اور خواجہ عاصف کے معاملے میں ہو گئے تھا اس پر کسی نے شور کیا تو عدالت میں چلا جہاں سٹے آرڈر لے کر خواجہ عاصف کی طرح اس کا بھی کام چلتا رہے گا لیکن عمران خان نے ابھی پلان منا لیا ہے بائیس جولائی کو ان کا کٹا چھٹا کھل جائے گا ان تمام لوگوں کو عمران خان ننگا کریں گے یہ جملہ آپ نے عمران خان کا سنا ہوگا کہ کرپشن کے بارے میں جب میں نے بتاتا تھا ان کو جنرل باجوہ صاحب کو کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے کیوں نہیں سمجھتے تھے میں اس کی آج آپ کو تفصیل بتاتا ہوں باجوہ صاحب کے جو ٹیم ہے کرپشن سے لتھڑے ہوئے ان کے اپنے سالے ان کے افسوسر یہ تو ان چیز بارداتوں میں ملوث لیکن عمران خان جو مسٹر ایکس اور وائے بلکہ مسٹر زیڈ بھی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بار بار میں آپ کو ہوش اڑانے والے انکشافات بتاتا ہوں کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ شریف خاندان کے نیچے لگے ہوئے لاہور کے زمنی انتخابات یہ جو دھاندلی کر کے منصوبہ ہے یہ پورا سیٹ اپ بنانے کے لئے کیوں ان کی کیا مجبوری کیا ہے اس کی دیکھیں یہ جو لاہور والے سب سے پہلے جو مسٹر ایکس ہے میں نام ان کے بھی بتاتا ہوں آپ کو انہوں نے یہ اصل میں واردات جو ہے آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر پنجاب برگیڈیر راشد نصیر ان کا نام ہے یہ پہلے میں بتا چکا لیکن اب کراچی میں جب یہ تائنات تھا اس وقت تو اسے جنرل فیض امید نے کرپشن کی کروائیوں کی وجہ سے اسے برطرف کر دیا تھا نکالا ہوا ہے یہ لیکن باجوا صاحب نے اسے اپنے مشن رجیم چینج آپریشن میں شامل کیا کیوں اور آج یہ کیوں آپ کو عرب پتی بندہ مان چکا ہے کہ یہ لاہور کے تمام الیکشنز کو اس وقت دیکھنے والا شخص یہ برگیڈیر راشد نصیر ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں اور بھی لوگ ہے جیسے برگیڈیر تنویر ہے آئی ایس آئی کے سیاسی سیل کا حصہ ہے یہ لوگ اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے ان کا کہ یہ لوگ دیکھیں شروع دن سے آل شریف جو ہے ان کے بقاعدہ نوکر ہیں یہ وردی پہن کر جس طرح وہ کلف لگا کر بیٹھ جاتے ہیں نوازشی صاحب کو جب کرپشن میں پکڑا گیا پاناما میں تو اس وقت جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی اس میں مسٹر ایکس جو ہے یہ یعنی راشد برگیڈیر راشد یہ ایک تھا اور اس میں پھر ایک اسے جی ای ٹی کا حصہ بنایا گیا اور اس کا جو اصل کام تھا اس نے واجد زیا کی نگرانی میں بنی منی لانڈرنگ کے الزامات کے لیے وہ تمام پیپر جو تھے پاناما کے ان کی وہ واجد زیا سربراہیی کر رہا تھے ان لوگوں نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے مریم نواز صاحبہ کے ان سب کے ان لوگوں کے جو تمام ثبوت جنریشن سروسز اکیڈیمی سلامباد میں پیش کر رہے تھے وہاں تمام شہادتیں اکٹھی کرنی تھی وہاں تمام سارے معاملات ہونے تھی اب ان لوگوں کو اصل کام یہی تھا کہ انہوں نے عرب امارات زیادہ تر کام وہا تھا عرب امارات سے دستاویزات لینی ہے پھر جی ای ٹی کو وہ لا کے دینی ہے اور بتانا اس پورے کیس کو قانون قاضے پورے کرنے تاکہ یہ اپنے کیفرے کردار تک پہنچ سکیں اس میں وہ ایک برگیڈیر کامران خرشید اس میں ملٹری انٹیلیجنس کا وہ نمان سعید تھا یہ کامران خرشید وہی ہے جو بعد میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ڈریکٹر جنرل بھی بن گئے اور ان لوگوں نے تمام خفیہ دستاویزات جس کی بنیاد پر تمام معاملات سیدھے کرسٹل کلیر صاف ستھرے فارغو جنتے قوم کے سامنے سزا ملتی یہ انہوں نے کروڑوں روپے اس وقت پکڑ کر خفیہ فنڈنگ کی وہ تمام معلومات لیگ کر دیں وہ بتا دیں نواشی صاحب تک سب لوگوں پچا دی آپ کے ساتھ ورداد یہ کام ہو رہے اور پھر جتنے افسران آپ کو ملتے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں امران ریاض سے کیس میں بھی اسی طرح کے لوگ شامل ہیں مارنے کی جو کوشش ہے وہ بالکل جینمن ہے اسی گندگی کی وجہ سے دن بہ دن جو آپ کو پھیلتی نظر آ رہی ہے دوزار تیرہ میں اسی طرح کا برگیڈی ہے تھا رانجہ پورے لاہور کا ویلیکشن اس نے منیج کیا اور دیکھیں امران خان کو پوری کمپین اس کے بعد چلانی پڑی دوزار تیرہ کے بعد جس میں اکسو چھبیس دن کا دھرنا تھا ہماری ایکانومی ڈسٹارب ہوئی ان لوگوں کی غلازت کی وجہ سے سیاست میں اتنی گندگی کہ آپ دیکھیں کہ ایک برگیڈیر لیول کا شخص پورے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدل دیتا ہے بعد میں علاقہ وہی برگیڈیر ریٹائر ہوکے جب کسی بیرون ملک میں جائداد بنا کر وہاں ان سے چوری کا مال لیا ہوتا ہے ہندوستان کے وہاں اپنے ہم پیٹی بھائیوں کے ساتھ مل کر شراب نوشی اور ان کی اس طرح کی محفلیں اور یہاں لوگوں کی زندگی جیرن ہوئی تھی ہے اور بس قسمتی ان کی لیکن یہ ہے کہ امران خان جیسا شخص ان کے سامنے آگیا اسی لئے اب ان کی کوشش ہے کہ آرٹیکل سکس امران خان پر لگایا جا اور ان کے ساتھ جو عدلیہ کے ججز ہیں وہ بھی مکمل طور پر ایسے ہی ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا ترکی میں تقریباً دو ہزار سات سو کے قریب ججز کا جو حال ہوا یہ ہمارے ججز کو بھولنا نہیں چاہیے سپریم کورٹ نے ابھی جو اپنا تفصیلی فیصلہ ابھی آرٹیکل سکس کے حوالے سے جاری کیا اور اس میں انہوں نے امران خان کا صدر پاکستان کا قاسم سوری کا صدقیسر کے نام لگائے اچھا اب یہ وہی عدالتیں ہیں جہاں سے زلفکار علی بھٹو سمیت ایسے شرمناک فیصلے ہو چکے ہیں جنہیں دیکھ کر جنہیں گھن آتی ہیں کبھی کبار کوئی ایسا ہے چیف جسٹس یا لوگ جنہوں نے کوشش کی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی لوگ ورنہ ہمیشہ یہ جو سیشن کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان کی حالت بلکل اس طرح ریڈ لائٹ کے ایریے کی جہاں اچھا پیسہ ہو تو اتوار کو بھی کھول دیتے ہیں رات کے بارہ بجے بھی کھول دیتے ہیں اور جب یہ کھل جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا جس کا جی چائے وہ ہی اندر گھس کر جو مرضی کرے کیونکہ یہ کھلے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کھولی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی مکھیاں آپ کو پتا ہے رنگ برنگی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور یہ طاقتوار کی دسترس میں تو ویسے ہی ہیں تو طاقتوار جب بھی آئے یہ اپنے گھنگرو انہوں نے ریڈی رکھے ہوتے ہیں پہنتے ہیں اور اس کی پھر ہلکی ہلکی آنچ میں ہلکی ہلکی تھاپ میں دھیمے دھیمے انداز میں یہ مہک مہک لٹک لٹک کر ان کی پسند کے الفاظ میں وہ فیصلے سناتے ہیں پھر اس کا بڑا ثبوت آپ دیکھ لیں کہ بھی خصوصی عدالت نے فیصلہ دیا کہ وزیراعظم شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز اس کے ساتھ طاہر نکوی نامی شخص دوسرا ملزم جو عدالت سے سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کے کیس پہ پیش ہی نہیں ہوا عدالت کو یہ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں میں نے اب آپ کو بتا دیا وہ اسی لئے پیش نہیں ہوئے کہ فائے نے گیارہ جون کو حالانکہ ناقابل زمانت ورنٹ جاری کیے لیکن سلمان شہباز وہ اس وقت ترکی میں سولر انرجی سے پاکستان سے کس طرح مال بنایا جائے کس طرح یہاں سے لٹی ہو اس دھولن کی چادر کھیچی جائے کرپشن کا ہے کہ نیا کرونوں عربوں کا منصوبہ بنا کر اس کے پاکستان کے دفاتر کو سولر انرجی پر منتقل کر کے بڑی گیم اور رتائر نکوی جو ہے اس کے ساتھ ان کو پکڑنے کی جورتی نہیں ہے حالانکہ ان کے اکاؤنٹس میں اٹھائیس اکاؤنٹس ان کے شہباز شریف صاحب کے خاندان کے جس میں سولہ عرب دوزار آٹھ سے دوزار اٹھانہ تک سترہ ہزار ٹرانزیکشن ایف آئی اے نے پکڑی ہیں تمام چھپے ہوئے ان کے کاؤنٹس سامنے آگئے ہیں ان کے ملازمین ان کے چپڑاسی کس طرح وہ پیسہ پاکستان سے باہر ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے بھیجتے رہے ہیں وہ تمام ریکارڈ آگیا جب یہ اکٹھا کرتے تھے تو پھر ان کے چوکیدار چپڑاسی پکڑے جاتے تھے مقصود پہ چپڑاسی تو فارق بھی ہو گئے لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ انہیں پکڑ سکے اور یہ لوگ بات کر رہے ہیں اب عمران خان پر آٹیکل سکس لگانے کی غداری کا مقدمہ کر لے گی تو یہاں پر دیکھیں یہ عدالتوں میں اب جس طرح عدالتوں کے علاوہ ججز کی بھی جنرل باجوہ صاحب ان کی ٹیم کے سب لوگ اس لئے اطاقی صاحب نے وہ ایک ڈائری اٹھا کر نکلنے والا ایک شخص جو تھا آج پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے دنیا بھر میں پاکستانیز کے ساتھ ہیں اوورسیز بھی اپنے ملک میں بھی اور ان کے حصے میں سوائے بدنامی لوگوں کی بدوائیں آہیں ان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا اب قانونی زمان میں اگر میں اس آٹیکل سکس کو جنرل لگانا ہے اس پر بات کروں تو دیکھیں انہیں پر شروع کرنا ہوگا سیشن کورٹ سے جو فیصلہ دیتی ہے جو ہائی کورٹ اسے ریجیکٹ کرتی ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے وہاں بھی آرٹیکل سکس لگتا ہے ان ججز پر پھر ہائی کورٹ کے تمام فیصلے جنہیں سپریم کورٹ ریج کرتی ہے اسی بنیاد پر کہ یہ آئین کے متصادم ہے اس حساب سے جو فواج چودری نے بھی کہا کہ یہاں پر رسیاں کام پڑھ جائیں گی گردنے کیونکہ بہت زیادہ ہے تو اس حساب سے پھر مشرف صاحب کا جنہوں نے ساتھ دیا جو زیاو لاکی بنی ہوئی آپ کو پتہ پوری مسلم لگنون کے فاؤنڈر خان وہ شروع ہوگا معاملہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں آئے گا سارا گند ایک دفعہ ہی صاف ہو جائے گا اتنا ان کے پاس کام ہے لیکن کرنے والے گندے ہیں مسئلہ یہ عمران خان نے اسی لئے واضح طور پر یہ کہا میری خواہش ہے کہ یہ لوگ میرے پر آٹیکل سکس لگائیں تاکہ میں ان تمام لوگوں کے نام تمام وردات کا کٹھا چھٹا نکال کر لوگوں کے سم نے رکھوں عوام کو بتاؤں گی یہ کتنے گھناؤنے اور گندے لوگ ہیں انہی کے بارے میں اس امریکن سینیٹر نے کہا تھا کہ انہیں پیسے ٹھیک دیں یہ تو اپنی ماں تک بیج دیتے ہیں تو واقعی بات درست ہے یہ اس وقت اپنی ماں کو بیچا نہیں ہے ابھی قرائے پر لگایا ہوا ہے بیچنے کی پوری تیاری میں بھر اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے کل اگر یہ معاملات عوام کے اختیار میں رہے سارے معاملات ٹھیک رہے تو انشاءاللہ بائیس جولائی کو جو میں آپ کو پرڈکشن دے رہا ہوں پیشن کوئی وہ کام نہیں ہوں گے انشاءاللہ امید اللہ کرے نہ ہی ہوں لیکن پاکستانی سیاست کے بارے میں یاد رکھیے پل دو پل میں چیزیں بدلتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اور پاکستانیوں پر اپنا رحم کرے اپنا کرم کرے مجھے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ